ہم کر رہے تھے لیسن نمبر 5 سب نصور سلیم کے گفتگو کلاس نام کا اردو کا اب ہم کرتے ہیں اس کا بکورک کویسٹن آنسر انجی بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا بیدارہ نے سلیم سے کہا کہ صاحب زادے اٹھئے بالا ہانے پر میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصور کے پاس جانے سے کیوں انکار کر دیا سلیم نے اپنی امی اس جہن سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلے تو انہوں نے یہ کہہ کر سلیم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے میں اس کی نیند حراب نہیں کرنا چاہتی تو میں کہلے ہی ابا جان کے پاس چلے جاؤ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرس سے کیوں نہیں جاتا تھا سلیم کا بھائی اپنے دوست کے گھر جا کر اس سے مل کر امتحان کی تیاری کرتا تھا وہاں اسے دیر ہو جاتی تھی وہ وہی سے مدرس سے چلا جاتا یہی ہو جاتی سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرس سے نہیں جاتا تھا سلیم نے چار لڑکوں کی کیا ہوبیاں بیان کی سلیم نے اپنے ابباجان کو بتایا کہ وہ چاروں لڑکے بڑی ہوبیوں کے مالک ہیں راہ چلتے ہیں تو نظر نیچی کیے ہوئے راستے میں اپنے سے کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں نہ لڑتے ہیں نہ جگڑتے ہیں نہ ہی گالی گلوج کرتے ہیں کھاتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ کسی پر آواز کستے ہیں آدھی چھٹی کے وقت جب دوسرے لڑکے کھیل میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ چاروں بھائی قریبی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں نیکس پیسن ہے جی حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی حضرت بی چاروں لڑکوں کی نانی تھی انہوں نے سلیم کو نصیحت کی بیٹا اگرچہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن میرے لئے ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں جیتے رہو عمر دراز ہو اللہ نیک ہدایت دے بیٹا براوت ماننا یہ بھلے منصور کا دستور ہے کہ جو اپنے سے بڑا ہو جو اپنے سے بڑا ہو اس کو سلام کرتے ہیں میں تم کو نہ ٹوکتی لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس سبب سے مجھ کو جتا دینا یعنی بتا دینا ضروری تھا یہ تھے جی ہمارے پانچ سوالات کے جوابات جو سٹوڈنٹس ابھی ہم نے کیے سوالات کے جوابات آپ نے اسی طرح کرنے ہیں جو کٹ کی ہوئے ہیں نشانات لگائے ہوئے ہیں وہ اسی طرح نشانات کے مطابقیات کر لیں اب ہم کرتے ہیں بھوپورک پیلینڈا بلینک ہے جی سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم دس برس کی تھی میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی سورت سے گصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے شاید مجھ کو عمر بھر بھی شترانچ کھیلنی نہ آئے بڑے بائی جان کے پاس سار وقت گنجفہ اور شترانچ ہوا کرتا ہے جی اب دیکھتے ہیں ہم درست جواب کی نشاندہ ہی کرنی ہے سلیم کو کس نے آ کر جگھایا بیدارہ نے میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے کتاب پڑھ رہے تھے ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا لڑکی سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا اوپر اکثر کون گبر آیا کرتا ہے ملتدی کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا ہے سلیم جس ٹرڈنس یہ تھا ہمارا بکورک ہم نے سوالات کے جوابات بھی کر لی ہے اور بکورک بھی کر لی ہے جی تھائنک